ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا پروفٹ این لاؤس کی اپنے سیسن میں آج کے اپنے آپ کے ٹاپک کا نام ہے مول لے بڑھا کر چھوٹ دینے کے بعد پرتیسط لاب یا ہانی گیانت کرنا مول لے بڑھا کر چھوٹ دینے کے بعد مطلب کوئی وستو ہے آپ نے اس پر جتنے کی خریدیاں اس سے زیادہ ادھک مول لے بڑھا کر لکھا اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پر چھوٹ دے رہے ہیں اور چھوٹ دینے کے بعد بھی آپ کو کیا ہو رہا ہے پروفٹ ہو رہا ہے تو ایسی اس طرح کی سوالے ہیں آپ کی آپ ٹاپک کو جرور دھیان میں رکھیے گا میں آپ سے بار بار ریپیٹ کروں گی ٹاپک دھیان میں جرور رکھیں یہ ٹاپک آپ کے لیے بہت انپورٹنٹ ہیں جو آپ کی آج کل کی پریچھائیں سیسی جیڈی ہو گئی ہائی کورٹ ہو گیا اور سبھی مہت پور پرتیوگی پریچھاؤں میں یہ بہت جروری بھومے کا نبھائیں گی یہ سوالے تو آپ ان سوالوں کو دھیان سے دیکھئے کونسپٹ کو سمجھئے چلیے سرو کرتے ہیں ٹاپک کا نام آپ دیکھی چکے ہیں ٹاپک کا نام ہے مولے بڑھا کر چھوٹ دینے کے بعد پرتیسط لاب یا ہانی گیانت کرنا تو چلیے سرو کرتے ہیں آپ کا فرسٹ کوئسٹن ہے ایک وستو کا انکت مولے اس کے کریم مولے سے بیس پرتیسط بڑھا کر رکھا گیا ایک وستو کا انکت مولے اس کے کریم مولے سے بیس پرتیسط بڑھا کر رکھا گیا یدی اسے پچیس پرتیسط کی چھوٹ پر بیچا جائے تو کتنے پرتیسط لاب یا ہانی ہوگی تو دیکھے کہہ رہا ہے کہ ایک وستو کا انکت مولے اس کے کریم مولے سے بیس پرتیسط ہم مان لیتا ہے wahana come был equal to 100 پھر ہم سے بول رہا ہے کہ ایک وسطو کا انکیت مول اس کے tenth Years سے 20% ہمارا partner کا عق Abi 100 100 کا 20% نکالیں گے تو کتنا آئے گا 20 تو یعنی انکیت مول کتنا ہو جائے گا ہمارا 120 کتنا ہو جائے گا 120 روپے ہم وہ وسطو خریدے کتنے کی 100 روپے کی خریدے لیکن اس پر لکھے کتنے 120 روپے لکھا کتنا لکھا ایک سو بیس پھر کہہ رہا ہے کہ یدی اسے پچیس پرسط کی چھوٹ پر بیچا جائے تو میں نے آپ کو جیسا کی بتایا ہے کہ چھوٹ ہمیشہ کس میں ملتی ہے مارکٹ پر پر تو مارکٹ پر پر ہمیں پچیس پرسط کی چھوٹ دی جاری تو دیکھتے ہیں کتے روپے کی چھوٹ ملتی ہے تو چھوٹ is equal ایک سو بیس گڑے پچیس بٹے سو کٹ گیا پچم پچیس پندوری دس دو چھنگ بارہ چھوٹ کتے کی ملی ہمیں تیس روپے کی کتے روپے کی چھوٹ ملی تیس روپے کی چھوٹ مل رہی ہے یعنی ہمارا وکرہ مول کیا ہوگا وکرہ مول is equal ایک سو بیس مائنس تیس is equal نبی یعنی وہ بس تو کتے روپے میں بیچی گئی نبی روپے میں بیچی گئی خریدے تو ہم سو روپے کے لیکن بیچ کتنے کی رہے ہیں نبی روپے کی یعنی اس جو سودہ ہو رہا ہے اس میں ہمیں کیا ہو رہا ہے جا گھاٹا ہو رہا ہے تو چلیئے لاؤس نکال لیجئے لاؤس is equal to ہم جانتے ہیں کریم مولے مائنس بھی کریم مولے ہوتا ہے لاؤس is equal کریم مولے ہمارا سو ہے بھی کریم مولے کتنا ہے نبی تو لاؤس آپ کا کتنا آگیا دس روپے کا آپ کو اس سودے میں کیا ہوا لاؤس ہوا ہم سے لاؤس پرسنٹیج پوچھا ہے تو لاؤس پرسنٹیج is equal ہم جانتے ہیں لاؤس اپاان کریم مولے گوڑے سو تو لاؤس پرسنٹیج لاؤس آپ کا ٹین ہے کریم مولے سو بڑے سو سو سے سو کٹ گیا لاؤس پرسنٹیج آپ کا کتنا آ گیا ٹین پرسنٹ آ گیا یعنی کتنے پرسنٹ کا لاؤس ہوگا آپ کو ٹین پرسنٹ پھر سے ایک بار دیکھ لیجئے ہم سے بول رہا ہے کہ ایک وستو کا آنکیت مولے اس کے کریم مولے سے بیس پرسط بڑھا کر رکھا گیا تو ہم نے کریم مولے کتنا مان لیا تو ہمارا آنکیت مولے کتنا ہو گیا ایک سو بیس پھر آگے پول رہا ہے کہ یہ دی اسے پچیس پرسنٹ کی چھوٹ پر بیچا جائے تو ہمیں اسا چھوٹ کس پر دی جاتی ہے مارکٹ پرائیچ مارکٹ پرائیچ پر ایک سو بیس کا ہم پچیس پرسنٹ نکالیں یعنی کتنے روپے کی چھوٹ مل رہی تھی ہمیں تیس روپے کی ہم کوئی وستو رینے گئے اس پر لکھا ایک سو بیس روپے تھا لیکن دکاندار نے کہا کہ میں آپ کو پچیس پرسنٹ کی چھوٹ دے رہا تو پچیس پرسنٹ کی چھوٹ نکالیں تو کتنے روپے کے برابر آیا تیس روپے کے یعنی ہم نے ایک سو بیس میں جب تیس گھٹا ہے تو کتنا دیئے ہم اس دکاندار کو نبے روپے دیئے کتنا دیئے نبے لیکن دکاندار نے اس کو خریدہ کتنے میں تھا سو روپے میں تو جاہیٹ سے بات ہے اسے کیا ہو رہا ہے لوس ہو رہا ہے تو ہم نے لوس نکالا لوس کتنا آیا آپ کا دس روپے کتنا آیا دس پھر لوس پرسنٹیج نکالے لوس پرسنٹیج آپ کو کتنا آ گیا دس پرتیسط آ گیا چلیے آپ کے نیکس قسٹن میں چلتے ہیں آپ کا نیکس قسٹن کہہ رہا ہے ایک سائیکل کا سوچی مولی اس کے کریم مولی سے دس پرتیسط ادھیک ہے سوچی مولی بولے انکیت مولی بولے دونوں ایک ہی ہے سوچی مولی کو ہی ہم کیا کہتے ہیں انکیت مولی کہتے ہیں کہہ رہا ہے کہ ایک سائیکل کا سوچی مولی اس کے کریم مولی سے دس پرتیسط ادھیک ہے وہ اب بیس پرتیسط چھوٹ پر بیچی جاتی ہے اس پرکار سائیکل پر کتنے پرتیسط لاب یا ہانی ہوتی ہے تو مانا کریم مولی کتنا ہو جائے گا سو روپے کتنا ہو جائے گا سو اگر سو کا ہم دس پرتیسط نکالیں گے تو کتنا آئے گا سو کا دس پرتیسط بٹے دس جو ہمارا سوچی مول ہے کریم مول سے دس پرسط ادھی یعنی کتنا ادھی دس اگر کریم مول 100 ہے تو سوچی مولی کتنا ہو جائے گا 110 روپے کتنا ہو جائے گا 110 روپے کریم مول 100 تو سوچی مولی کتنا ہو گیا 110 اسی سوچی مولی پر ہمیں 20 پرسط کی چھوٹ دی جارہی ہے تو پتہ کرتے ہیں چھوٹ کتنے روپے کی ہے چھوٹ is equal 110 گڑے 20 بٹے 100 کٹ گیا 0 سے 0 چھوٹ کتنے کی روپے کی مل رہی ہے 22 روپے کی کتنے روپے کی چھوٹ مل رہی ہے 22 تو ہم یہ نکالتے ہیں ہمارا وکرہ مول کیا ہوگا ہم جانتے ہیں وکرہ مول market price کتنا 110 چھوٹ کتنے کی ہے 22 تو اس سے گھٹا دیں گے تو ہمیں کیا پتہ چل جائے گا وکرہ مول ہمارا پتہ چل جائے گا تو گھٹائیے آپ جب 110 میں سے 22 گھٹائیں گے تو آپ کا کتنا آئے گا 88 یعنی وکرہ مولے کتنا ہے 88 روپے آگ کوئی وز 88 روپے میں خریدے وہ 100 روپے میں خریدے تھے لیکن بیت کتنے روپے میں رہے 88 یعنی جائر سی بات ہے آپ کو کیا ہو رہا ہے loss ہو رہا ہے تو آئیے loss نکال لیتے ہیں loss is equal ہم جانتے ہیں کریم مولے minus کیا ہوتا ہے وکرہ مولے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وکرہ مولے تو loss کریم مولے آپ کا 100 ہے اور وکرہ مولے کتنا ہے 88 تو 100 is equal آپ گھٹائیں گے تو آپ کا آئے گا جب 88 گھٹائیں گے تو آپ کو کتنا آجائے گا 12 روپے یعنی اس سودے میں اس سائیکل کو بیچنے میں اس دکاندار کو کتنے روپے کا loss ہو رہا ہے 12 روپے کا لیکن ہم سے پرسنٹیج میں پوچھا ہے تو آئیے ہم پرسنٹیج میں بتا دیتے ہیں ہم جانتے ہیں loss پرسنٹیج ہوتا ہے loss کریم مولے گوڑے تو loss پرسنٹیج کریم مولے کتنا ہے آپ کا 100 روپے گوڑے 100 loss پرسنٹیج آپ کا کتنا آگیا 12 روپے 12% loss ہوا تو سائیکل کے کو بیچنے میں کتے پرسنٹ کا loss ہوا ہے 12% کا loss ہوا ہے آئیے آپ کے نیکسٹ کوئسٹن پر چلتے ہیں آپ کا نیکسٹ کوئسٹن کہہ رہا ایک بیپاری اپنے مال کا آنکت مولے اس کے لاغت مولے سے 25% ادھک نشجت کرتا ہے اور اس پر نگت بھکتان کے لیے 10% چھوٹ دیتا ہے تدہ نصار اس کا لاغت پرسنٹ کتنا ہوگا اس میں تو ہمیں ڈائریکٹ بول رہا ہے کہ سوڈے میں کیا ہویا ہے لاغ تو ہمیں لاغت پرسنٹ بتائیے تو ہم کرائے مولے کتنا مال لے رہے ہیں مانا کرائے مولے یا لاغت مولے کتنا ہے ہمارا سوڈ تو سوڈ سے ایک سو پچیس پرسنٹ ادھک نشجت کرتا ہے تو سوڈ کا پچیس پرسنٹ نکالیے کتنا آگیا پچیس آگیا یعنی اگر ہمارا کرائے مولے سو ہے تو مارکٹ پرسنٹ کتنا ہو جائے گا ایک سو پچیس کیونکہ لاغت مولے سے وہ پچیس پرسنٹ ادھک انکت کرتا ہے تو یعنی کتنا انکت کرتا ہے خرید کے تو لایا وہ سو روپے کے لیکن اس پر انکت کتنا کر رہا ایک سو پچیس روپے انکت کر رہا ہے چلی ہم چھوٹ نکال لیتے ہیں کتنے روپے کی وہ چھوٹ دے رہا ہے چھوٹ ہمیشہ کت پر دی جاتی ہے مارکٹ پرائز مارکٹ پرائز ہمارا ایک سو پتیس سے کتنے پرسنٹ کی چھوٹ دی رہی ہے دس پرسنٹ کی بٹے سو ایک جیرو سے ایک جیرو کٹ گیا پاندونی دس پاندونی دس پچم پچیس چھوٹ کتنی کی ہے آپ کی پچیس بٹے دو روپے کی چھوٹ دے رہا ہے کتنے روپے کی چھوٹ دے رہا ہے پچیس بٹے دو چھوٹ دے رہا ہے ہم اپنا وکرے مولی نکال لیتے ہیں ہمارا مارکٹ پرائز تھا ایک سو پچیس اس پر چھوٹ کتنی کی دے رہا ہے ساڑھے بارہ پرسنٹ روپے کی تو وکرے مولی آپ کا آئے گا آپ کا وکرے مولی آئے گا ایک سو بارہ دساملو پانچ روپے کتنا آئے گا ایک سو بارہ دساملو پانچ روپے آپ نے کوئی وستو سو روپے کی خریدی اور بیچ کتنے کا رہے ہیں ایک سو بارہ دساملو پانچ تو اس سو دے میں آپ کو کیا ہو رہا ہے پروفٹ ہو رہا ہے تو آئیے پروفٹ نکال لیتے ہیں کی پروفٹ کتنا ہو رہا ہے آپ کا پروفٹ ہے پروفٹ is equal ہم جانتے ہیں سیلنگ پرائز مائنس کاؤسٹ پرائز تو پروفٹ سیلنگ پرائز آپ کا ایک سو بارہ دساملو پانچ ہے کاؤسٹ پرائز کتنا ہے ہنڈرڈ گھٹائیے آپ کا گھٹانے پر آئے گا جب آپ نے گھٹایا تو آپ کا آگیا بارہ دساملو پانچ پرسیت کتنا بارہ دساملو پانچ روپے کا اسے کیا ہوا لاب ہوا اب ہمیں پرسنٹیج میں پوچھا ہے تو پرسنٹیج جکوہ لاب پرسنٹیج ہم جانتے ہیں لاب بٹے کریم مولے گھڑے سو تو لاب آپ کا کتنا ہے بارہ دساملو پانچ ہے کریم مولے سو ہے گھڑے سو 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 کٹ گیا تو لاب پرسنٹیج کتنا آگیا آپ کا بارہ دساملو پانچ پرسنٹیج کا لاب ہوا اس بیپاری کو کتے پرسنٹ کا لاب ہوا بارہ دساملو پانچ پرسنٹیج کا لاب ہوا تو آئیے آپ کے نیکسٹ قیسٹن پر چلتے ہیں آپ کا نیکسٹ قیسٹن ہم سے بول رہا ہے ایک بیپاری وستو وفر کریم مولے سے چالیس پرتیسط ادھیک انکت کرتا ہے اور انکت مولے پر بیس پرتیسط چھوڑ دیتا ہے بیپاری کو اس سعودے میں کیا ہوا تو چلیئے ہم بتاتے ہیں اس بیپاری کو سعودے میں کیا ہوا لاب یا ہانی تو ہم اپنا کریم مولے کتنا مانیں گے مانا کریم مولی جکول سو اب کریم مولے سے وہ کیا کہتے ہیں چالیس پرتیسط ادھیک انکت کرتا ہے تو سو کا چالیس پرتیسط نکالے ہم تو کتنا آگیا چالیس تو ہمارا مارکٹ پرائز کتنا ہو جائے گا ایک سو چالیس روپے کیونکہ کریم مولے سے چالیس پرتیسط ادھیک انکت کرتا ہے کریم مولے سو ہے تو انکت مولے کتنا ہو جائے گا ایک سو چالیسط چھوٹ نکال لیتے ہیں ہم جانتے ہیں چھوٹ ہمیشہ اور ہمیشہ کس پر ہوتی مارکٹ پرائز مارکٹ پرائز ہے آپ کا کتنا ایک سو چالیس اور کتے پرسیط کی چھوٹ دے رہا ہے بیس تو چلیئے فائنڈ کرتے ہیں ایک جیرو سے ایک جیرو اٹھائیس یعنی اٹھائیس روپے کی چھوٹ ہمیں مل رہی ہے اس سو دے میں کتے روپے کی چھوٹ مل رہی ہے اٹھائیس تو آئیے وکرہ مولے نکال لیتے ہیں ہم جانتے ہیں وکرہ مولے مارکٹ پرائز کتنا ہے ہمارا ایک سو چالیس کتے روپے کی چھوٹ مل رہی ہے اٹھائیس تو وکرہ مولے آپ کائے گا دس میں سے آٹھ گئے کتنا بچا دو یہاں کتنا ہو گیا تین تین میں سے دو گئے ایک سو بارہ روپے آپ کو آپ کا وکرہ مولے آپ کا وکرہ مولے کتنا آگیا آپ نے کوئی بس دو سو روپے میں خریدی اور اسے بیچ کتنے میں رہے ہیں بارہ ایک سو بارہ روپے میں تو چلیس میں آپ کو کیا ہو رہا ہے پروفٹ ہو رہا ہے تو پروفٹ ہم جانتے ہیں کیا ہوتا ہے تو پروفٹ آپ کا آگیا ایک سو بارہ مائنس سو تو پروفٹ آپ کا کتنا آگیا بارہ روپے کا پروفٹ ہو رہا ہے آپ کو اس سو دو میں کتے روپے کا پروفٹ ہو رہا ہے بارہ روپے کا تو یعنی اس سو دے میں بیپاری کو کیا ہو رہا ہے لاب ہو رہا ہے آپ کتے پرسنٹیج کا لاب ہو رہا ہے ہم بتا دیتے ہیں لاب پرسنٹیج جکل ہوتا ہے لاب بٹے کریم مول گوڑے سو تو لاب پرسنٹیج لاب کتنا ہے آپ کا بارہ کریم مول کتنا ہے سو گوڑے سو یعنی کتے پرسنٹیج کا لاب ہوا بیپاری کو بارہ پرتیسط کا لاب ہوا اس سو دے میں بیپاری کو کیا ہوا لاب ہوا چلیے آپ کے نیکسٹ کوئسٹن پر چلتے ہیں آپ کا اگلا کوئسٹن ہے رام نے ایک آلماری کا مول اس کے کریم مول سے تیس پرتیسط بڑھا کر انکت کیا یدی وہ بیس پرتیسط کی چھوٹ پر آلماری کو بیجے تو اسے کتنے پرتیسط کا لاب یا ہانی ہوگا تو مانا کریم مول کتنا ہو جائے گا آپ کا سو روپے کریم مول سے کیا کہتے ہیں وہ تیس پرتیسط ادھیک انکت کرتا ہے تو یعنی مارکٹ پرائچ کتنا ہو جائے گا ایک سو تیس یہ میں آپ کو بار بار اتنی سوالوں میں بتا چکی اب یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کو کریم مول کا تیس پرتیسط نکالیں گے کتنا آئے گا تیس تو اس کریم مول سے تیس پرتیسط ادھیک انکت کرتا ہے تو یعنی وہ ہمارا مارکٹ پرائچ اتنے ہو جائے گا ایک سو تیس اب چھوٹ نکال لیتے ہیں چھوٹ ہم جانتے ہیں ہمیسا مارکٹ پرائچ پر دی جاتی ہے تو ایک سو تیس بٹے بیس بڑے سو ایک جیروں سے ایک جیروں سے ایک جی ہو گئی چھبیس روپے کی چھوٹ ملی تو آئیے ہم وکرے مولے نکال لیتے ہیں وکرے مولے مارکٹ پرائز آپ کا ایک سو تیس چھبیس روپے کی چھوٹ مل رہی یعنی کتنا آئے گا وکرے مولے آپ کا دس میں سچے گئے کتا بچہ چار یہاں پہ بچ گیا دو ایک سو چار روپے ہمارا کیا ہے وکرے مولے ہے وکرے مولے ایک سو چار ہے کرے مولے کتنا ہے سو یعنی جاہر رہم ہماری سو چاہر مولے مولے انسمر ہے تو مل اچھو چار روپے got four روپے کیجی سو چڑی پرائز آپ سنے چینے مولے کتنا ہے پرسنٹیجیز اکوال ٹو کتنا آگیا چار پرسنٹیج کا لاب ہو رہا ہے آئی آپ کے نیکسٹ اور لاکسٹ کوششن میں چلتے ہیں آپ کا نیکسٹ اور لاکسٹ کوششن ہے یادی کسی سامان کا انکیت مولے اس کے کریم مولے سے چالیس پرسط ادھیک ہو اور وہ پچیس پرسط کی چھوٹ پر بکے تو کتنے پرسطس کا لاب یہاں نہیں ہوگا تو معنی کریم مولے جیسے کتنا ہو جائے گا یا سو کیا ہو جائے گا سو اس سے کیا کہتے ہیں چالیس پرسط ادھیک انکیت کرتا ہے تو مارکٹ پرس کتنا ہو جائے گا ایک سو چالیس روپے کتنا ہو جائے گا ایک سو چالیس روپے اب چھوٹ نکال لیتے ہیں ہمیں پتہ ہے چھوٹ ہمیزہ کس پر ہوتی ہے مارکٹ پرائیس پر ایک سو چالیس کا پچیس پرسنٹیج بٹے سو پچیس چو کیتنا ہوتا ہے سو اسے چار سے کٹتے ہیں چر تیایں بارہ چر پنجے بیس یعنی چھوٹ کتے کی مل رہی ہے ہمیں 35 روپے کی کتے روپے کی چھوٹ مل رہی ہے 35 روپے کی تو آئیے ہم اپنا وکرہ مولے نکال لیتے ہیں ہم جانتے ہیں وکرہ مولے کیسے نکلے گا ہمارا مارکٹ پرائیس ایک سو چالیس ہے اس پر کتے روپے کی چھوٹ مل رہی ہے 35 دس میں سے پانچ گئے کتنا آجائے گا آپ کا پانچ یہ کتنا ہو گیا تین 3 میں سے زیرو یعنی وکرہ مولے آپ کا کتنا آگیا ایک سو پانچ روپے آ گیا اور ہم نے کھریدہ کتنے میں تھا سو روپے میں اور اسے بیج کتنے میں رہے یا سدی اینہ میں www Houston profit کیا ہوتا ہے تو munis current کرہئے مو لے گوڑے سو تو Profit P wszystk Profit ہے آپ کا 5 کرهئے مو لے سو گوڑے سو تو Profit P 똑같ے آپ کا کتنا آ گیا 5% کتنا آ گیا 5% تو آج کے ہمارے topic کا نام تھا دوستو مولے بڑھا کر چھوٹ دینے کے باد مولے بڑھا کر چھوٹ دینے کے باد پرتیسط لاب یا ہانی گیا کرنا ہمارے topic کا نام کیا تھا مولے بڑھا کر چھوٹ دینے کے باد پرتیسط لاب یا ہانی گیا کرنا اس سے ریلیٹر ہم نے آپ کو سکس قویسٹنز کرائی ہیں ان قویسٹن میں آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو تو پلیس کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا ہم آپ کو سبھی قویسٹنز ایک بار فیڈ سے ریپیٹ کروا دے رہے ہیں آپ کا فرسٹ قویسٹن ہے ایک وستو کا انکیت مول ہے اس کے کریم مول اسے بیس پرچسٹ بڑھا کر رکھا گیا ہے یدی اسے پچیس پرچسٹ کی چھوٹ پر بیچا جائے تو کتنے پرچسٹ لاب یا ہانی ہوگی آپ کا سیکنڈ قویسٹن ہے ا ایک سائیکل کا سوچی مول اس کے کریم مول اسے دس پرچسٹ ادھی ہے وہ بیس پرچسٹ چھوٹ پر بیچ جاتی ہے اس پرکار سائیکل کو کتنے پرچسٹ لاب یا ہانی ہوتی ہے دوسرا کوشٹن ہے آپ کا تیسرا کوشٹن ہے آپ کا رام نے ایک آلماری کا مول اس کے کریم مول اسے تیس پرچسٹ بڑھا کرنگ کت کیا یدی وہ 20% کی چھوٹ پر آلماری کو بیچے تو اسے کتنے پرسط کا لاب ہوگا آپ کا اگلا کوئشن ہے یدی کسی سمان کا انکت مولے کریم مولے سے 40% ادھیک ہو اور وہ 25% کی چھوٹ پر بکے تو اسے کتنے پرسط لاب یا ہانی ہوگی اور آپ کا لاشٹ کوئشن ہے ایک بیپاری اپنے انکت مولے اس کے لاغت مولے سے 25% ادھیک نشجد کرتا ہے اس پر نگت بھکتان کے لیے 10% کی چھوٹ دیتا ہے تعدہ انصار اس کا لاب پرسط کتنا ہوگا اور آپ کا لاشٹ کوئشن ہے ایک بیپاری وستووں پر کریم مولے سے 40% ادھیک انکت کرتا ہے اور اس انکت مولے پر 20% کی چھوٹ دیتا ہے بیپاری کو اس سعودے میں کیا ہوگا تو آج کا یہ ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہوئا لاؤ بھانی کے آپ کے زیادہ ٹاپکس نہیں بچے ہیں آپ سبھی ٹاپکس کو دھیان سے دیکھئے ویڈیو کو ایک بار نہیں پین چار بار دیکھئے جب تک آپ سوالوں کو سمجھ نہیں جاتے تب تک ویڈیو کو دیکھئے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے آپ کو ہمارے چینل کا نام تو پتہ ہی ہوگا کیا ہے ہمارے چینل کا نام چینل کا نام کیا ہے ہمارے 2020 کلاسز کیا نام ہے 2020 کلاسز تو آپ اس چینل پر جرور ویژیٹ کریے اور پروفیٹ این لاؤز کے سبھی سیسن کو دیکھئے تھانکیو